ناظرین اسلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک خاضر خدمت ہے گزشتہ ویڈیو میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ نیکس ڈے یا ایک دن کے بعد میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں جو پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات ہیں ان کے مطلق مزید جوہے تلزیہ پیش کروں گا لیکن کیا کریں کہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جو میرا اپنا لکھا ہوا ہے کہ فکرِ معاش یادِ خدا عارضوِ دوست فکرِ معاش یادِ خدا عارضوِ دوست اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے کوئی تو کوئی اس قسم کے حالات پیدا ہوئے کہ ذرا تھوڑا سا مصروف ہو گیا تو آج کچھ مزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ جو ہے یہ غیر سیاسی ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کا بہت بڑا جھوٹ ہے اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو نائنٹین ففٹی میں سمجھتا ہوں کہ قائد عظم کی حیات میں ہی زندگی میں ہی اسٹیبیشمنٹ نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا تھا لیکن زیادہ تر جو قائد عظم کی رہلت کے بعد نائنٹین ففٹی ون میں آپ دیکھیں کہ راولپنڈی سالش کیس ہوتا ہے جس میں لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ علی خان کی بات ہوتی ہے جس میں میجر جنرل آ اکبر جو تھے جنرل اکبر رنگروٹ آہ میں اس میں ان کا نام یہی تا ہے رنگروٹ میں جنرل اکبر رنگروٹ تو اس کے علاوہ کافی دانشور اور فیض احمد فیض اور اور بھی لوگ جو تھے وہ اس میں شامل تھے اس کے بعد وہ تو ناکام ہو گیا راولپنڈیس اس کے بعد پھر لیاقت علی خان کو جس طرح قتل کیا گیا اور اس کے بعد جو عرشہ دوانیاں شروع ہوئیں اور اسٹیبلشمنٹ میں جس میں بیروکریسی اور آرمی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کام چروع کیا اور نائنٹین ففٹی تھری نائنٹین ففٹی فور میں ایوب خان صاحب جو ہمارے پہلے مسلم کمانڈر ان چیف تھے جنرل گریسی کے بعد جو پہلے کمانڈر ان چیف بنے وہ جنرل ایوب خان تھے تو ایوب خان جو تھے وہ نائنٹین ففٹی فور میں وہ پاکستان کے وزیر دفاع بن گئے ان یونی فارم تو وہاں سے ایک سلسطہ شروع ہوا اور پھر آتے آتے پھر اس میں بیروکریسی بھی انٹر ہو گئی چوزری محمد علی کو وزیراعظمی بنایا گیا وہ بھی کوئی سیاستدان نہیں تھے وہ بیروکریٹ تھے پھر اس کے بعد جس طرح سکندر مرزا صاحب آئے سکندر مرزا صاحب کو لانے میں ایوب خان کا ہاتھ تھا اور جب ایوب خان نے اس سکندر مرزا جو تھے وہ آن ریلی میجر جنرل تھے وہ کوئی آرمی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ رائل جو آرمی تھی اس میں کیاپٹن تک وہ رہے رائل بریٹش آرمی جو تھی اس میں وہ کیاپٹن تک تو وہ رہے لیکن اس کے بعد وہ فوج کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو گیا اور پاکستان میں ان کو آن ریلی میجر جنرل بنا دیا گیا بیرار تو ایوب خان اس جو مارشلہ لگا جو سکندر مرزا کا مارشلہ تھا اس کے بیہینڈ بھی ایوب خان کی دماغ کام کر رہا تھا جب ایوب خان صاحب نے یہ دیکھا کہ ان کا مارشلہ لگنے کے بعد کوئی عوامی رد عمل نہیں آیا تو ایک مہینے کے بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کو معذول کر کے خود حکومت سمال نہیں پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا یایہ خان صاحب آئے یوب خان صاحب کے بعد یایہ خان یایہ خان صاحب کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ جب ہمارے جنگی قیدی بن گئے ہندوستان میں بن گئے ایس پاکستان کی جنگ کے بعد تو اس وقت جو ہے ان کے پاس کوئی چوئس نہیں رہی اور انہوں نے بھٹو صاحب کو میدان میں اتارا بھٹو صاحب کا جب مقصد پورا ہو گیا ان کا مقصد پورا ہو گیا تو انہوں نے بھٹو صاحب سے جان حالان کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نائنٹین سیمنٹی سکس میں ایک میٹنگ میں بھٹو صاحب نے جنرل زیاہ کی موجود کی یہ کہا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان پر حکومت نہ کروں اور میری حکومت نہ چلے تو مجھے آپ بتا دیں میں اپنا بریف کیس اٹھا کے میں لارکانہ ازلا جاؤں گا تو اس وقت جنرل زیاہ صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ سر آپ نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں آپ پاکستان کے لیے ناغذیر ہیں تو کچھ عرصے کے بعد بھٹو صاحب ناغذیر نہیں رہے آپ پروفیسر غفور جی جماعت اسلامی کے بہت بڑے رہنما تھے ان کی کتاب پڑھیں اور انہوں نے ان میں اس میں یہ ذکر ہے کہ ہم جو جماعتیں تھیں جو اپوزشن کی پی این اے کی جماعتیں اور حضرت کاری بھٹو صاحب کی حکومت یہ الیکشن کے بارے میں یہ ایک نتیجے پر پہنچ چکے تھے اور اعلان ہونا باقی تھا اور آرمی نے ٹیک آور کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جنرل جاہ صاحب نے گیارہ سال حکومت کی اس کے بعد ان کا جب پلین کریش ہو گیا تو اس کے بعد محترمہ کو حکومت دی گئی تو حکومت کیا تھی کہ اس میں وزیر خارجہ بھی ہمارا ہوگا یہ بھی ہماری ہوگی یہ بھی آپ نہیں کر سکتی یہ بھی وہ آپ نہیں کر سکتی تو ایک دعا ہم نے محترمہ سے یہ عرض کیا کہ محترمہ یہ حکومت کیوں لیا جب آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت آپ کو مکمل طور پر نہیں دینا چاہتے تو حکومت نہ لیتی تو محترمہ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ مجھے حکومت پوری نہیں دیں گے لیکن میرے پارٹی کے اتنے لوگ گیارہ سال میں جو لوگ زیرہ عطاب رہے جو جیلوں میں تھے جن کو سزائیں ہو چکی تھی مجھ پہ بڑا پریشر تھا کہ میں اگر برسک ردار نہ آتی تو یہ لوگ جو جن کی سزائیں ہو گئی تھی ان کو پوری عمر قید کے لیے خانسیوں کی سزا ہو گئی تھی اور ہزاروں ہمارے جو 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 جیلوں میں تھے تو محترمہ نے کہا کہ مجھے حکومت لینا پڑتی تھی کیونکہ میں نے اپنے ورکرز کو ضائع نہیں کرنا تھا تو محترمہ نے وہ حکومت دی لیکن جس طرح دی لیکن سے ان کو حکومت نہیں چلانے دی گئی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ آئی جی آئی میاں نواز شریف صاحب کو جنرل زیاد صاحب جو تھے وہ تو میدان میں لے آئے تھے اور پھر آئی جی آئی جس طرح بنی جس میں حمید گل صاحب جنرل حمید گل نے کس طرح سے آئی جی آئی جو ہے اس کی تشکیل تھی محترمہ کوالیکشن مہرانے کے لیے کس طرح اسرم بیگ نے اور اور جنرل دورانی نے پیسے بانٹے جو ثابت ہو گیا کہ یہ اس قسم کے کام کرتے رہے ہیں بہرحال یہ بات اب جب لمبی ہو رہی ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس اس معاملے کو دوبارہ ریپیٹ کریں لیکن اب جو حالات ہیں اس میں اگر یہ دیکھیں کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب جو وزیراعظم بن رہے ہیں اور یہ اب پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے مسلم بھی یہ کہتی ہے فلان اور پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم نے تو یہ نام دیئے ہی نہیں تھے اس کے بعد اچانک ہی ایک نام جو تھا وہ یہ یہ نام جو ہے یہ راجہ زفر راجہ ریاض صاحب نے جو اپوزشن نیڈر تھے سو کارٹ انہوں نے دے دیا بن گئے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے تو اگر یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ غیر سیاسی ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خام خیالی ہے میں ترخواست کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے آرمی اسٹیبلشمنٹ سے کہ خدا کے لیے یہ تجربے کرنا بند کر دیں ان تجربوں نے کوئی تجربہ جو آپ نے کیا انیس سو اکاون سے لے کے آج تک یہ کوئی تجربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا اور جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دلدل میں دھنسا جا رہا ہے خدا کے لیے یہ پاکستان بنا ہے جمہوری لوگوں نے بنایا ہے قائد عظم حمد علی جناہ نے یہ ملک بنایا اس ملک کو سیاستدانوں کے حوالے کر دیجئے وہ ملک چلا لیں گے ان میں لڑائیاں بھی ہوں گی ان میں پنپتہ رہے گا اور میں عمران خان صاحب کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کبھی یقین کیجئے گا میرا ذاتی طور پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی سیاستدان کو نہاہل ہونا چاہیے اگر میاں صاحب نہاہل ہوئے تو آپ کو خوشیاں نہیں منانے چاہیے اگر عطاف حسین نہاہل ہوئے تو کسی کو خوشیاں نہیں منانا چاہیے یہ مکہ فاتح عمل ہوتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر نہاہل آپ کو قرار دیا جا رہا ہے تو کسی کو خوشیاں نہیں منانا چاہیے اور مجھے اسٹیبشمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ کیا میاں نواز شریف کو نہاہل کر دینے سے میاں نواز شریف جو ہے ان کی پوزشن خراب ہو گئی اب بھی میاں نواز شریف جو ہیں وہ چوتھی دفعہ پرائم نشرف بن سکتے ہیں آپ کا یہ تجربہ ناکام رہا اور عمران خان کو بھی اگر نہاہل کرار دیا گیا تو یہ تجربہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہی جائے گا اور عمران خان صاحب کو میں صرف ایک صلاح دینا چاہتا ہوں کہ سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی سیاست میں جب اسکر خان یہ کہتے ہیں کہ میں صرفکار علی بھٹو کو کوحالہ کے پل سے فانسی دلواؤں گا تو اس سے دشمنیاں نہیں ہو گئیں ایک ایک سیاسی بیان تھا لیکن وہی اسکر خان ایک تن ایسا آیا کہ وہ سیبنٹی کلفٹن میں جو بھٹو صاحب کی ذاتی رہائش گاہ کی بھٹو صاحب ٹیبل پر بیٹھا ہوا سیاسی بات چیت کر رہا تھا تو آج میاں نواز شریف صاحب کیا کچھ نہیں ہوا عاصف علی زرداری پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا لیکن عاصف علی زرداری ایک سیاستدان امیہ صاحب کے ساتھ پھر بیٹھا تو پاکستان کے لیے آپ کو سیاستدان بننا ہوگا آپ اگر اسٹیبنشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کر اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے جو نمبر دو جو لیڈرز تھے وہ سارے اسٹیبنشمنٹ کے پر جو میں سمجھتا ہوں کہ بھیجے ہوئے لوگ تھے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب آپ کو ہو سکتا زیادہ چیزوں کا نم پتہ ہو لیکن آپ کے جو کچھن کیبنٹ تھی آپ کو اس قسم کے مشورے دیئے گئے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے ساتھ کا انصاف ہو اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اور یہ نو مائی کا جو واقعہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سادش ہوئی لیکن آپ کی زبان بھی جو ہے وہ بہت تیز تھی آپ کی زبان میں سے یہ نکلا کہ ہاں جب مجھے ارسٹ کریں گے تو ردی عمل تو آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے پی ٹی آئی نے کیا ہے تو خدا کے لیے بولنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہیں بھی کہتا ہوں کہ پلیس سیاسی بن جائیے سیاستدان بنیں سوچیں اپنے دماغ اپنی آنکھوں کو پھلا رکھیں ذہنوں کو صاف کریں انشاءاللہ پاکستان جمہوریت کے نام پہ بنا تھا اور ایک اور بات کرتا چلوں بہت بری لگے گی بعض دوں کو پاکستان کو وہ سٹیٹ بنائیں جو قائد یعظم کا بھیجن تھا ہم کہتے ہیں میں ایک بات کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا آخری تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر عجمی کو عربی پر اور عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے وہ کیا تھا وہ سیکلرزم تھا جب آپ مذہب کے نام پہ آپ یہ کام شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ جو چیزیں تھی یہ ٹوٹنے کی طرف جائیں گی تو آپ ایک ایسا معاشرہ تشکیل کر دیں جس میں ہر انسان کو چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ ہندو ہے مسلم ہے احمدی ہے شیعہ ہے سنی ہے کوئی بھی ہے ان کے رائٹس برابر ہونے چاہیے اگر سب کے رائٹس برابر ہوں گے تو یہ پاکستان بہت جل استقام کے طرف جائے گا زیادہ باتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے اللہ تعالی آپ سب کا حامیہ ناصر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی بات میری اچھی نہ لگی ہو تو یہ پلیس مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ تعالی اس کو ٹھیک کرنے کوشش کروں گا مجھے ضرور اپنی لائے سے نوازیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ تعالی آپ سب کا ہمارا حامیہ ناصر پاکستان زندہ بات ایک وہ اس سب کو یہ Sagنا بات مجھے ضرور مجھے ضرور